اسلام علیکم میں ہوں عرنزیب جببار اور آج پھر ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک ملزم بلال کالو نے پولیس میں گریفتار کیا ہے اور اس ملزم کی کیا کہانی ہے اندر چلتے ہیں اس ملزم سے ملواتے ہیں اس سے جو ہے وہ کوئی ملنے بھی آیا کہتا تھا سلیم اغیرہ کون ہے کیا ان پہ جو ہے وہ کوئی پیسے ویسے خرچ کرتی تھی تمہاری والدہ کوئی ملنے آتے تھے دو تین بندے تھے ایک کو جب میرا بھائی سودیا نہیں گئے تھا اس ٹیم اس کو پکڑا بھی تھا جی ہم بالکل اورنگی ٹاؤن پریشان چوک پہ جمعیرات کو جو ہے وہ گھر کے اندر سے ایک خاتون جن کا نام عزت پر ہی بتایا جا رہا ہے ان کی جو ہے وہ تشددددہ لاش ملی تھی اب اس کیس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مطولہ کا بیٹا ہی جو ہے وہ ماں کی قتل میں ملوث نکلا ہے اور اس سے جو ملزم ہے اس نے اپنے مامو اور کزن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ قتل کیا وجہ اگر اس کے قتل کی دیکھی جائے تو جائیدات کا تنازہ بتایا جا رہا ہے اور کچھ سے ماں کا رویہ بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اور مامو کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا جو کہ یہ تمام وجوہات جو ہے وہ قتل کی صورت میں سامنے آئی ہیں بلال گلومی پولیس نے جو ہے وہ ملزم کو گرستار کر لیا ہے یہ ملزم مختیار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اس سے باتشیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ قتل کا منصوبہ کس طرح سے بنایا تھا مختیار مجھے بتا دو کیوں جو ہے وہ اس طرح سے بدبختی کری تم نے اپنی والدہ جنم دینے والی کو ہی جو ہے وہ قتل کروا دیا اسی لئے کہ وہ ہمیں حصہ نہیں دے رہی تھی اور میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بین بھائی ہیں وہ ان کو بھی روڈ پہ لانا چاہ رہی تھی اور میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں ریتی میں اتنا میں کماتا نہیں ہوں سارے دن میں یہاں باگ دوڑ کرتا ہوں یہ دو ہزار مشکل سے کماتا ہوں تم نے جگہ بھی بیچ دیا میں ان کو کہاں لے کے گھوموں گا پیروں گا کرائے کے مکانوں میں تم نے میرا جگہ بیچ دیا پھر میں نے اس کے بھائیوں کو بتایا تو والڑی وہ اس سے کیس جیت چکی تھی اپنے بھائیوں سے اس کے بھائیوں کو بولے انہوں نے شام کو مرکو بلایا گھر پہ جب گھر پہ میں گیا تو وہ لوگ باہر آئے نیچے میرے سے بات کری صبح چھے بجے آیا اور اس کو مار دیا ٹھیک ہے تو بھائیوں سے کون سا کیس جائداد کا جیتا تھا تمہاری کون سی جائداد تھی مجموعی طور پر کتنی جائداد تھی یہ بتاؤ میری تو اپنے والد صاحب کی تھی اور اس کے جو بھائیوں سے جیتی تھی وہ ان کے والد صاحب کی جائداد تمہاری جو والد صاحب کے ریفرنس سے تمہیں ملی تھی اس کی مالیت کتنی ہے اور وہ کیا گھر ہے کیا چیز ہے وہ وہ دو گاڑیاں ہیں اور ایک گیریج ہے اور یہ کاروبار کا جگہ ہے اور ایک چار پلاٹ ادھر ہے اور ایک وہ جگہ ہے ملا کہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ کی مالیت ہے ٹھیک ہے اور جو ماموں سے کیس جیتا تھا وہ کتنی مالیت کا کیس تھا وہ ان کا ایک گاڑی ہے اور تین پلا تین مکانے بنے بنائیں وہ تقریباً دو کروڑ پینتازیس لاکھ روپے کا کورٹ میں بتایا گیا ان کو فیتنی کی ہے تو والدہ سے کبھی پوچھا ہے کہ کیوں جو ہے وہ تم لوگوں کو حصہ نہیں دیتی اور کوئی جگہ بھی بیچی تھی تم لوگ والدہ نے ہماری جگہ بھی بیچی تھی اور رسونہ بھی بیچ چکی تھی میں نے اس کو بولا کہ پیسے کہاں وہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ میرے اوپر قرض ہے میں نے بولا قرض ہے کس کہے جو تیرے اوپر قرض ہے تا چار پانچ لاکھ روپے وہ نو لاکھ تو ہم دو بھائی آپ کو دے چکے ہیں پھر کہے کا قرض ہے وہ بتاتی نہیں تھی بولتے ہیں یہ قرض ہے اس کہے جو تم لوگ اس گھر میں کہا رہے ہیں تو میں نے بولا اس کے بھائیوں کو اس کے بھائیوں نے بولا اس نے ہمارے اوپر بھی کیس کیا ہم اس سے بڑے بیزار ہیں تو پھر ان لوگوں نے پلین بنایا آکے مار دی ٹھیک ہے تو یہ پلیننگ کہاں ہوئی تھی یہ پلیننگ ان کی گلی میں ہوئی تھی بار ٹھیک ہے اور مارا کس طرح مارا صبح چھ بجے یہ گھر پہ آیا میرے میرے بھائیوں کو باہر نکال دیا چھوٹی بین کو کمرے میں بند کیا اور پٹہ اٹھایا گلہ گھوٹ دیا اس کا ٹھیک ہے تو معمول لوگوں کی کتنی زیادہ تھی جو کیس آ رہے ہیں وہ جو ان کی جو زیادہ تھی وہ دو کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کورٹ میں بتایا تھا ٹھیک ہے تو تمہارے جو بہن بھائی تھے وہ کہاں تھے اس وقت جب تم سب یہ کر رہے تھے میرے دو بھائی جو تھے وہ ایک کام پہ تھا اور دوسرا سودیہ میں اور دو بہنوں کی میری شادی ہوئی ہے اور جو دو تین جو چھوٹے تھے وہ دو بھائیوں کو باہر بیجیا ایک کو کمرے میں بہن کو بند کر دیا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کہاں گئے تم کیسے کیا میں وہاں سے جب وہ لوگ گئے تو میں بھی وہاں سے روانہ ہو گئے آگے کام پہ ادھر کام کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہے ملزم مختار جو کہ بتا رہا تھا کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ معمول کے ساتھ مل کے قتل کیا پولیس افسد بھی یہاں پہ موجود ہے ایک بیٹرین کاروائی جو ہے وہ بلال کالوی نے پولیس کی طرف سے کی گئی ہے اسرار صاحب مجھے بتا دیئے گا قتل مومن آباد میں ہوا ملزم کو جو ہے وہ اپنے بہت اچھی طریقے تھے گرفتار کے لیکن گرفتاری یہ عمل میں کیسے آئی ہمارے ڈی آئی جی صاحب ویسٹ اور ہمارے ایس ایس پی صاحب سینٹرل کی ہمیں یہی ہدایت ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی جرم ہو اپنے ایریے میں اس کا کوئی ارتکاب ہو تو آپ نے اس کے خلاف انصداد کاروائی کرنی ہے تو یہ جمعرات کے دن یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے اس کی معلومات حاصل ہوئی جب میں نے وہاں سے پھر اس کی تصدیق کی مومن آباد تھانے کی حدود کا واقعہ تھا وہاں سے میں نے ایف ای آر حاصل کی اور ایف ای آر میں دو مرکزی ملزم تھے ایک یہ ملزم ہے اور ایک اس کے بھائی کا تو ہمیں انفرمیشن ملی اس انفرمیشن پر ہم نے کام کیا یہ ریتی بجری کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے فور کی چلنگی کے پاس سے اس کو گرفتار کیا جب گرفتار کر کے اس کو یہاں تھانے لے کیا اس کو انٹرگیٹ کیا تو اس نے خود انکشاف کیا کہ ایسے بالکل میری والدہ کا پروپرٹی کا میٹر تھا جو میرے مامو کے ساتھ تھا وہ پورٹ سے وہ کیس جیت گئی تھی کیس جیتنے کے بعد پھر ایک ہمارا بھی مکان تھا وہ بھی تھا اور کچھ میری والدہ کے جو سونہ تھا بائیس تولے جو کہ حق مہر کا تھا وہ خود آہ بگور ملزم کے وہ خود دھڑپ کرنا چاہی تھی تو پھر ہم نے آپس میں مل کے پلاننگ کی پلاننگ کرنے کے بعد پھر صبح چھ بجے کے ٹائم یہ میرے مامو اگرہ یہ وہ میرے گھر پہ آئے میرے چھوٹے بھائی تھے ان کو ہم نے چیز کے بہانے باہر بیج دیا اور پھر ہم نے جو والدہ میری ایک دوسری میری بینت تھی اس کو ہم نے کمرے میں بند کر دیا اور پھر والدہ کو دپٹے سے ہم نے مل کے گھلہ کھوڑ کے اس کو مار دیا سارا یہ پروپرٹی اور جائدات کا چکر رہے ہیں اس میں انہوں نے بالکل جو ہے نا اپنی والدہ کو قتل کیا ہے اور پھر ہم نے اس کو گرفتار کی گرفتار کیا ہے اور چونکہ کیس جو ہے نا مومن آبات آنے کا ہے وہاں میری ایس آئیو صاحب سے بات ہو گئی ہے اب یہ ملزم ہم اس کے حوالے کریں گے وہ مزید اس میں ان کی تفتیش کریں گے آیا جو اس نے انکشاف کیا کہ میرے مامو میرے گزن میرے ساتھ شریک تھے تو وہ جو بھی میرٹ پہ تفتیش ہوگی اور اس میں پھر وہ گرفتاری کر کے اور آگے جو ہے نا جیسے بھی ہوگا پورٹ میں ان کو پیش کریں گے اور میرٹ پہ تفتیش ہوگی اور شریک ہم نے کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے یہ ہے ایسے چو بلال کالونی جو کہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ جنم کی انصداد کے لیے کاروائی کی ہے اس سے کاروائی میں جو ہے یہ قاتل جو ہے اپنی ماں کا وہ گرفتار ہوئے اس سے کچھ مزید بھی بات کرتے ہیں مجھے مختار یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ سے جو ہے وہ کوئی ملنے بھی آیا کرتا تھا سلیم اغیرہ کون ہے کیا ان پہ جو ہے وہ کوئی پیسے ویسے خرچ کرتی تھی تمہاری والدہ کوئی ملنے آتے تھے دو تین بندے تھے ایک کو جب میرا بھائی سودیا نہیں گئے تھا اس ٹیم اس کو پکڑا بھی تھا پھر اس نے کہا اس نے پکڑا تھا کہ یہ کون ہے اس نے بولا کہ یہ میرا رشتہ دار اور کبھی زندگی میں میرے بھائی نے بولا کہ میں نے اس کو رشتہ داری میں دیکھا ہی نہیں یہ اس کا جب پتہ چلا وہ ڈیپینس میں کوئی چھوکی دار تھا اچھا تو کیا والدہ کے کیا تعلقات تھے ان سے ان سے تعلقات تھے غلط قسم کے آہ اچھا تو پھر یہ سارے پیسے اسی پر خرچ ہوتے تھے سارے پیسے ہمار سے ایسی جاتے تھے ادھر ہی ٹھیک ہے یہ ہے ملزم جو کہ بتا رہا ہے کہ اس کی والدہ کے جو ہے وہ تعلقات بھی تھے اور ان کی جو زیادہ تھی وہ بھی جو ہے وہ فروغ کرنے کے بعد اور جو زبرات ان کے ملے تھے وہ بھی فروغ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے پیسے نہیں دی جاتے تھے اس کی وجہ سے اس نے اپنے ماموں کے ساتھ مل کے یہ گھنونا کام انجام دیا